اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو تف ٹائل تو آپ نے دیکھی ہوگی مگر آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ تف ٹائل بنتی کیسے ہے اور اس کی فیکٹری کیسے لگائی جائے تو ساری باتیں اس ویڈیو میں کریں گے تو یہ جو تف ٹائل کی فیکٹری ہے اس میں نہ کوڈ ٹرانسفارمر ہے اور نہ ہی کوئی بڑی مشین ری ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپنا ڈائیاں ہیں جس ڈائیوں کی مدد سے ہماری تف ٹائل بنے گی اور اس کو ہم بیج کے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں تو اس میں یہ تو ایک قسم کی ڈائی ہے آپ دو قسم کی چار قسم کی یا پچاس قسم سو قسم کی ڈائیاں بنا سکتے ہیں اس میں اندر جو لگایا جا رہا ہے یہ آئل کالا آئل ہوتا ہے جو گاڑیوں میں نکالا جاتا ہے یہ دیکھیں مختلف قسم کی ڈائیاں پڑی ہیں ان ڈائیوں کی مدد سے ہم اینٹیں بنائیں گے اور اس کو بیج کے ہم اچھا خاصا پیسہ کمائیں گے اس کے لئے آپ کے پاس ایک بڑی جگہ ہونی چاہیے جگہ جو ہے سٹی سے باہر ہونی چاہیے اگر آپ سٹی میں جگہ لوگے تو اس کا رینٹ زیادہ پڑے گا آپ کو سٹی سے باہر ایک جگہ لینی ہے اس میں آپ کو یہ سیٹ اپ لگانا ہے یہ جو مکسر چل رہا ہے اس میں سائیڈ میں آپ موٹر دیکھ رہے ہو یہ سولر والی موٹر لگائی گئی ہے یہ ایک چھوٹا سا مکسجر آپ اپنے الہکے سے بھی بنوا سکتے ہو یہ ایک زبردست قسم کا مکسجر ہے جس کو سولر والی موٹر سے چلایا جا رہا ہے تو پہلے پہلے اس میں ویل لگایا گیا کالا اس کے بعد یہ نیرو بنا کے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالا جاتا ہے ساری لین بنائی جاتی ہے تو اس کے بعد مین جو مشین ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مین اس میں مشین کام آنے والی کونسی ہے پہلے پہلے یہ مکسجر ہے مکسجر کے بعد ویبریشن کرنے والی مشین ہے جو آپ کے اپنا جو ڈائیاں جہاں پہ پڑی ہیں نیچے یہ ٹیبل نمہ پڑی ہے تو اس کا بھی آپ کو ڈور کرواتے ہیں تو ایک بہترین قسم کا زبردست قسم کا کاروبار ہے اس میں جو بھی آپ ٹاپ سٹائل واری فیکٹری دیکھی ہوگی اس میں بڑی بڑی مشینری لاکھ روپے کی کروڑوں روپے کی ہوگی اور اس میں جو ہے ٹرانس فرمر ہوگا جو پندرہ سے بیس لاکھ کا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ ہوگی یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ دو چار بندے مل کے یا مذہور لگا کے آپ ایک اچھا خاصا کاروبار اچھا خاصا منافع کما سکتے ہو یہ بیٹری لگی ہوئی ہے اس پہ ایک پلیٹ لگا کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں مگر یہ ہے جب نیرو والی موٹ چلے گی تو ویبریشن والی نہیں چلے گی ویبریشن والی چلے گی تو نیرو والی نہیں چلے گی اگر بڑی بیٹری یا دو پلیٹیں لگا لوگے تو اس سے سارا سسٹم چل جائے گا یہ دیکھیں ایسے ہی تھوڑا بجرہ ملا کے سمٹ ملا کے اور ریت ملا کے اس کو مکس کیا جاتا ہے زیادہ اس کو نرم نہیں کیا جاتا یہ ہارڈ نمہ ایک پوڈر بنایا جاتا ہے تو ایک اچھا زبردست کاروبار ہے اس میں یہ موٹر بھی ہونی چاہئے وہ بھی سولر پر لگو آ سکتے ہو دو تین پلیٹیں ہوں تو یہ سارا سسٹم آپ کا چل جائے گا تو دیکھتے چلیں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیا جاتا ہے جیسے یہ تھوڑا اپنا مسالہ جو ہے نرم ہو جائے تو میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں آپ کو انشاءاللہ مہینے میں پندرہ سے دیس ایسی فیکٹریاں وزٹ کرواؤں گا جو آپ اپنے علیکے میں یا کم انویسٹومنٹ سے آپ ان فیکٹریاں کو لگا کے ایک اچھا خاصا منافع کما سکتے ہو تو ہم آگے ہیں ویبریشن والی مشین کے اپنا پاس نیچے سے یہ دیکھیں سولر والا موٹر لگا ہوا ہے اس کو ویبریشن کر رہی ہے یہ سارا کمال اس ویبریشن کا ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ جو مسالہ ڈلتا ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہیں پہ سپیس نہیں بنتا جیسے بڑی بڑی مشین آپ نے دیکھی ہوگی ہیڈرلک کی مدد سے اپنا پریشر دیتی ہیں سے اس کو جو ہے مسالہ بھرا جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ساری پلیٹوں میں یہ مسالہ بھرا جائے گا اس کے بعد جو جو چیزیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کی جائے گی جیسے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو کوئی اور ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے آپ بہ آسانی فیکٹری کھول سکو تو لاسٹ میں میں اس فیکٹری والے کا آپ کو نمبر بھی دے دوں گا جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ اس سے اپنا پوچھ سکتے ہو یہ اپنا باہر رکھا جاتا ہے جیسے دھوپ میں اس کو ہارڈ ہو جائے تو مشین کا بھی آپ وزٹ کریں مکسر بھی گول نمائک مکسر بنایا گیا ہے یہ بلٹ لگا ہوا ہے یہ فیکٹری والے کا نمبر آ رہا ہے اس سے آپ کچھ بھی چیز خرید سکتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی یہ دیکھیں مشین کا اندر والا ٹور ہے یہ نیچے دیکھیں ویبریشن ہو رہی ہے اس ویبریشن کا سارا کمال ہے جس سے ہماری انٹیں بن کے تیار ہو رہی ہیں اور اس میں کہیں بھی سپیس نہیں آ رہا تو میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہو اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے یہ دیکھیں ایک زبردست قسم کی انٹ بنی ہوئی ہے ان کی یہ دیکھیں اپنا جو ہے انٹیں آپ بنا سکتے ہیں اور دو بندے مل کے اگر کام کرنا چاہیں تو آسان ہو جائے گا اگر لیبر رکھنا چاہیں تو آپ لیبر بھی رکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کی جاتا جی آپ کا غلام آباد دعا میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بات